خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اکسا چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں کابز یہودی ہو گئے اپنے بھی میرے سو گئے مجھ سے غافل ہو گئے کابز یہودی ہو گئے اپنے بھی میرے سو گئے مجھ سے غافل ہو گئے اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اکسا چھڑا مسجد اکسا چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں جاگ مسلم شیر بن مرد ارد لیر بن کافروں پر کہر بن اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اکسا چھڑا مسجد اکسا چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں یاد ہو تجھ کو اگر آئے تھے جہمبر اس احتجاج کا اسریلی کا بنیادی مقصد ان اسرائیلی مظالم کے خلاف اور اپنے ان فلسطین دینوں بھائیوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے اس پیغام دینے کے لیے کہ آپ پر جو مظالم ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ اس میں شریع کے مسلم لیگی میاں نواز شریع اور شہباز شریع کی قیادت میں آپ کے ساتھ شریع کے اور آپ جو احتجاج ہو رہا ہے اسی دن اس عملی میں شہباز شریع کی تقریر کے بعد جو اس نے تجویز دی کہ جمعے کے دن پورے ملک میں پورا مل احتجاج ہونا چاہیے اور اپنے ان بینوں بھائیوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی ہونے چاہیے تو آپ یہ آپ کرتے ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم اپنے ان بینوں بھائیوں کے ساتھ ہیں اور یہ تو احتجاج ہے ہم الان بھی جو کردار ادا کرنا پڑا انشاءاللہ دیتے رہیں گے ہم ان مظالم اسرائیلیوں کے جس میں تین سو سے زیادہ لوگ انہوں نے شہید کر دیئے نمازیوں پر بھم برسا دیئے ساتھ سے زائد معصوم بچوں کو انہوں نے شہید کرا دیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا اس طرح امت مسلمہ پوری دنیا میں کیا میسے دینا چاہتے ہیں اسرائیلی اور میں ضرور کہتا ہوں کہ وہی یونائٹن نیشن کدھر ہے وہی انسانی حقوق کے تنظیم دنیا میں کدھر ہے کہ ان مظالم کو وہ نہیں دیکھ رہے جو مظالم کے پہاڑ برسائے جا رہا ہے وہی فلسطینیوں پر کیا ان کے آن کے آن کے نہیں یہ کام نہیں ہے ان کو سنتے اور دیکھتے نہیں ہے ہماری ایک پر زور افیل ہے کہ یونائٹن نیشن جس کی فلپور ایکشن لے لے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ نہیں دیا اگر ہم نے کشمیریوں ان مظلوموں کے ساتھ نہیں دیا تو مشکل ہو جائے گا کسی جگہ اسلام کا دفاع کرنا اگر آج ہم اسی پر خاموش ہے مسجد اقصہ اور وہی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مدینے کی طرح بھی بڑھیں گے وہ لوگ مکہ کی طرح بھی بڑھیں گے ان کی امثلہ افضائی ہوگی اور اسلام آباد بھی نہیں چھوڑا گیا یہ یہاں بھی بڑھیں گے اس ٹائم مسلم امہ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے ایسی طرح تلیل لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ وہ آگے فرنگ پر آئے اور ان مسلمانوں کی نمائندگی کریں میں سیاست سیاست کا ٹائم نہیں ہے اور نہ ہمیں سیاست کے لیے نکلے ہم اسلام کا جذبہ لے کر دن میں ایمان کا اس کے لیے نکلے مگر ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات پر کے پاکستان کا وزیرہ زوم اگر ناموسی رسالت کی بات آتی ہے قرابداد کی تو اس اسمبلی سے پارلیمنٹ سے خائم رہتا ہے اگر پھر دوبارہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہاری یک جفتی کی بات آتی ہے تو پاکستان کا وزیرہ زوم پارلیمنٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے پارلیمنٹ دانا آپ تک نوحیم سمجھتے ہیں شہر کہ آپ اگر ایک اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیرہ زوم ہیں اپنے آپ کو وزیرہ زوم کہتے ہیں وہ آپ پاکستان کے مسلمان کی حقیقی ترجمانی کرنی چاہیے آپ نے اگر آپ کی فارن فنڈک میں اسرائیل سے پیسے آیا ہو آپ کے فارن فنڈک کے جو پڑا ہوئے اس میں انڈیا سے پیسے آ رہا ہو تو وہی حق وہی حق ادا نہ کریں آپ ایک واضح نائم ڈال کریں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا انہوں کے ساتھ ہیں اس پر واقعی ہیں بھوری پاکستانیوں کو پھر کوئی دکھ بھون جائے یہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہاری یہ جہتی کے دن بھی وہ جیرہ جو پارلیمنٹ سے غائب رہتا ہے اور پارلیمنٹ میں آ کر ایک بات ہی نہیں کرتے کتنی شرم اور افسورس کی بات ہے شرم 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 موسیقی